بولی وڈ انڈسٹری کے ہات سٹار کیڈ نیاسا دیوگن پچھلے کافی ٹائم سے گوویندہ کے بیٹے یشوردھن آوجہ سے بریک اپ کو لے کر سرکھیوں میں آئی تھی جہاں پر بریک اپ کے بعد یشوردھن آوجہ کا برا حال ہو گیا تھا اور وہ گلی گلی بے تہاشا پھر رہے تھے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ نیاسا دیوگن سے بریک اپ ہونے کے بعد یشوردھن آوجہ کو نیاسا سے بھی زیادہ خوبصورت ابنیتریوں کے آفر آ چکے ہیں جنہیں یشوردھن نے کچھ خاص پسند نہیں کیا پر وہ تینوں ہی ایک سے ایک اپسرہ ہیں تو چلیے جانتے ہیں یشوردھن آوجہ کو کن گناہ بنیتریوں کا پروپوزل آیا ہے اور کیوں نمبر ایک جانوی مہتا کاجل کی لارلی نیاسا دیوگن سے بریک اپ کے بعد یشوردھن آوجہ کی سب سے پہلے جوہی چاولہ کی خوبصورت اور پیاری سی بیٹی جانوی مہتا کے پروپوزل کا آفر آیا تھا جہاں پر جانوی نے بڑے پیار سے پیار کا پیغام بھیجوایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں انہیں جاننا چاہتی ہیں اور آگے فیوچر میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتی ہیں پر یشوردھن کو اپنے ٹوٹے دل کا علاج اتنی جلدی نہیں کروانا تھا اسی لیے انہوں نے جانوی مہتا کے پروپوزل کو اگنور کر دیا نمبر دو سوہانہ خان شاروخ خان کی لارلی بیٹی سوہانہ خان کا بھی اچھا خاصا پروپوزل گوویندہ کے بیٹے یشوردھن آوجہ کو آ چکا ہے جی ہاں سوہانہ خان کو انڈین مین بہت زیادہ پسند ہے جو سنسکاری اور گڑ لوکک ہوں اور یہ سارے گڑ یشوردھن آوجہ میں ہیں پر یشوردھن کو ایسی لڑکی پسند نہیں جو انڈین ہو کر ویدیشی کلچر کو فالو کرے اور اپنے دیش کے کلچر کو اگنور کرے اسی لئے سوہانہ خان کے پروپوزل کو یشوردھن نے کچھ خاص توجہ نہیں دی نمبر 3 انانیا پانڈے بولیوڈ انڈسٹری کی لانگ اینڈ بیوٹیفول ایکٹریس انانیا پانڈے نے ہنسوم سے یشوردھن آوجہ کو پروپوزل بھیجا تھا تاکہ انانیا کو یہ ڈیٹ کر سکیں اور یہ ایک اچھے کپل کی طور پر بولیوڈ میں نظر آ سکیں پر جان کر افسوس ہوگا کہ یشوردھن نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ کچھ ٹائم پہلے ہی انہوں نے آدھتی رائی کپور کے ساتھ انانیا پانڈے کو ایک پارٹی میں کوزی ہوتے ہوئے دیکھا تھا اسی لئے انانیا پانڈے کو یہ ڈیٹ کرنے کی غلطی نہیں کر سکتے ویل یشوردھن کو ان میں سے کس ابنیتری کا پروپوزل ایکسپٹ کر لینا چاہیے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے